اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے ایک نئی قوم کا مطلق کیا ہوا؟ ایک نیا فرقہ وجود دینا اپھر اس فرقے کے اس نئی قوم کے خیالات کیا ہوں گی؟ تعلیمات کیا ہوں گی؟ اس کے لئے انہی کی ملفزات کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہاں کتابیں موجود ہیں ہمارے مولانا صاحب بھی اعلان کر چکے میں بھی ایک بار اعلان کر دیتا ہوں ایک بھی اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے اور کہے کہ ہماری مذہب کتابیں نہیں ہیں ہماری کتب خانوں سے نہیں چھپی یہ ہماری فرقے کی کتابیں نہیں یہ ہماری جماعت کی کتابیں نہیں یہ ہمارے مولانا کی کتابیں نہیں میں اس کی زندگی ور گلامی کرنے کے لئے تیار ہوں سن رہے ہیں وہ جو سزا دینا چاہے وہ سزا مجھے منظور ہوں گی یہ دوسری کتاب مولانا علیہ صاحب کی ملفوزات ملفوزات مولا حضرت مولانا محمد علیہ صاحب ان کے ایک خاص چہیتے شاگرد و مریب حضرت مولانا محمد منظور نومانی صاحب نے اس کو ترتیب دیا ملفوزات کیا کہتے ہیں ملفوزات یہ ہوتی ہے کہ کسی عالم کی بارگاہ میں جو مریدین بیچتے ہیں کسی بزرک کی بارگاہ میں تو وہ عالم وہ بزرک جو بھی بات مجلس میں کہتا ہے ان کے چاہنے والے مریدین اس کو لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو لکھ کر کتابی شکل میں چھاپ دیتے ہیں فلا تاریخ کو فلا مجلس میں یہ حضرت نے کہا یہ حضرت کا کول ہے یہ حضرت کا بیان ہے اس کو کہتے ہیں ملفوز اور بہت ساری باتیں جمع ہو جائے تو ہو جاتی ہے ملفوزات یہ ہے ملفوزات مولانا علیہ صاحب یعنی اس میں مولانا علیہ صاحب نے جو کچھ مجلسوں میں بیان کیا اپنے جو کچھ اپنے مریدوں سے بات کی وہ سب انہوں نے لکھ دیا ہے یہ بھی اسی جماعت کے تبلیغی جماعت کے اس کتاب کا صفحہ نمبر اٹھاون ہے اور اس کا ملفوز نمبر چھپن ہے چلانچے مولانا محمد منظور نمانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا کس نے فرمایا مولانا محمد علیہ صاحب نے فرمایا کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے مولانا شرف علی تھانوی جو دار علم دیوبن کے ایک فارиг تھے دار علم دیوبن مدرسے کے ایک عائلم تھے ان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی ماتے سمجھ میں آری ہے نا بہت آسان مردو ہے زیادہ ہارڈ مردو نہیں ہے مولانا محمد علیات صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا شرب علی تھانوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم ان کی ہو جو انہوں نے تعلیم کتابوں میں بیان کر دی جو تعلیم اپنے لوگوں میں بیان کر دی تعلیم وہ ہو طریقہ میرا ہو میں اپنے طریقے سے تعلیم آتے مولانا شرب علی تھانوی کو لوگوں میں عام کرنا چاہتا ہوں تو تبلیگی جماعت کا مقصد کیا ہوا دو مقصد اس کتاب سے پتا چلے انہی کی گھر کی کتابوں سے پہلا کہ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے دوسرا مقصد کہ مولانا شرب علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے آئیے اس کے لئے مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف رجوع کرتا